آج میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں مکھانے اور نالیل کی برفی یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ مجھے دار اور دوانائی باکش ہوتی ہے آپ اسے سنیکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ناشتے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں میں نے سو گرام تقریبا مکھانے لے کر اسے میں نے فرائی پیلمنٹ رائے روست کیا اور اسے پیس لیا پاڈرہ بنا لیا اسی طرح سو گرام نالیل کا بھی آپ پیسوالیں اسے یا خود پیس لیں اور دو سو گرام تقریبا یہ مکشر ہے اس کے علاوہ میں نے سو گرام چینی لی ہے فریش ملک آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور ڈرائے ملک پاڈرہ میں نے لیا ہے یہ آپشنل ہے میرے پاس موجود تھا تو میں نے استعمال کر لیا اسے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے مزید اگر آپ کے پاس اس نہیں ہو تو ضرورت نہیں ہے میں نے تقریبا تین کھانے کے چمچ لیا ہے دو سے تین جھوٹی لائچی ہے اور تھوڑے سے ڈرائے نٹس ہیں جن کو میں نے باری کارٹ لیا ہے اب پکاوا دودھ ہے اس کو آپ گرم کریں اور اس میں چینی شامل کر دیں اور اتنی دیر پکانا ہے کہ چینی کا دانہ ختم ہو جائے یعنی چینی مکمل اس میں حل ہو جائے مکھانا بہت دورائی بخش ہوتا ہے تبیلی حاصل اس میں بہت سے فوائد ہیں اور یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ بھوک کو بہتر بناتا ہے ایمیونیٹی پاور کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ اگر چاہیں تو اس میں مکھانے اور پیسیو ناریل کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ڈرائیو فروڈ بھی مکس کر سکتے ہیں بیس کر تھوڑے ڈرائیو فروڈ ٹرائیڈ روست کر کے اس کا پاورڈر بنا کے اسے بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو یہ اور زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا مکھانے یعنی فوکس نارٹ گلوٹن فری ہیں اس میں پروٹین اور کاربو آئیڈیٹس کی بہاری مقدار ہوتی ہے اور اس میں اس کو وزن کم کرنے کے لیے بھی آئیڈل مانا جاتا ہے یہ ڈی ایجنگ ہے اس کے کھانے سے جلد ہمیشہ جوان اور دروتازہ رہتی ہے اور یہ کمزوری دور کرنے کے لیے بہت ف بیدائش کے باج خواتین کو جو پنچری حلوہ دیا جاتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے مکھانے شامل کے ان کو کھلایا جاتا ہے حلوہ میں اب دیکھیں چینی کا دانہ ختم ہو گیا تو میں نے اس میں ڈرائیو ملک پاورڈر شامل کر دیا کمیس کیا اور اس میں تمام جو یہ اس کا آمیزہ تھا فوکس نارٹ ڈرائیو فوکس نارٹ اور جو کوکونٹ پاورڈر تھا دونوں کا پاورڈر اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں دودھ مجھے تھوڑا ہی چاہیے تھا کہ جتنا اس کو مکس کرنے میں مجھے مددگار ثابت ہو دیکھئے اب یہ مکس اچھی طرح جب ہو جائے گا دو منٹ سریفز کو لگیں گے مکس کرنے میں اس کے بعد ہی جو مکسچر ہے یہ برطن چھوڑ دے گا خود ہی جب یہ پورا اچھی طرح آپ دیکھیں مکس ہو جائے اور یہ برطن سے الگ ہونے لگ جائے تو آپ اس سے اتار لیجئے تقریبا دو منٹ میں ہی رڈی ہو جائے اور جلدی جلدی چلانا ہے تاکہ جو چینی اور دودھ کا جو مکسچر ہے وہ اچھی طرح سب میں شامل ہو جائے نہیں فورا نہیں بہت سخت ہو جائے گا اور یہ جوڑنے لگے گا بس میں دیکھیں یہ تقریبا تیار ہے ہم اسے اتار دوں گی اور اس کی ہمیں ورفی کی شیپ میں لانے کے لیے اس کو ایک ٹری میں آپ کو اچھی طرح پھیلا دیں دیکھیں یہ ٹری اب یہ سخت ہو گیا اب اس کو چلانے میں ہی مجھ کے مشکل ہوری ہے اب یہ کھٹا ہو گیا تو یہ نشانی ہے کہ یہ اب تیار ہے کیونکہ سب بھی کھٹا ہو گیا دیکھیں اب اس ڈری میں میں نے اس کو پھیلا دیا ہے اور اس کے اوپر ڈرائی فروٹ بھی اس کو میں نے اس پر لگا دیا ہے اچھی طرح سے ہاتھ سے پریس کر دیں تاکہ اس کے ساتھ یہ جم جائے دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کے آپ پیسیس کر لیجئے جس شیپ میں آپ کو برفی چاہیے آپ اس سے ساب سے کر لیجئے اور دیکھیں بہت ہی مزیدار برفی تیار ہے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں رکھ لیں اور یہ کئی دن تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے ضرور تیار کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیسے بنے